اسلام علیکم ناظرین میں ہوں ڈاکٹر عبداللمنان ہومیو فزیشن آج ہم بات کریں گے ٹینیا ورسیکلر کے بارے میں جہاں کس طرح کی بماری ہے اس میں کہہ کہہ ہمیں دیکھنے کا ملتا ہے اور اس کی کہہ کہہ کاز ہیں کیا سیمٹم ہیں اور ہوم پیٹھی میں اس کے لئے کون کون سی میڈ سنتی ہیں تو سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں کہ ٹینیا ورسیکلر کیا ہے ٹینیا ورسیکلر جو ایک کامل فنگل انفیکشن ہے جو کہ ہماری سکن میں ہوتی ہے اور سکن کے اندر جو نارمل پریگمنٹیشن ہے اس کے ساتھ انٹرفیر کرتی ہے جس کی ویعہ سے وہاں پہ آپ کو وائٹ پیچز دکھیں گے یا پھر آپ کو وہاں پہ ڈارک پیچز دکھیں گے اس طرح کی جو کنڈیشن ہے یہ ٹینیا ورسیکلر میں دیکھ جاتی ہے ٹینیا ورسیکلر جو ہے زیلطہ ہمارے شولڈر میں یا پھر ہمارے ٹرنک ایڈیا میں یا پھر ہمارے عام میں زیادہ دیکھی جاتی ہے یعنی یہ ٹینیا ورسیکلر جو ہے جو ایک فنگل انفیکشن ہے اور جو زیادہ تار ٹین ایج میں یا پھر اڈلٹ جو ہیں ان کو زیادہ تارد ہوتا ہے یعنی جوانی کے عام میں زیادہ یہ دیکھی جاتی ہے اگر آپ بہت زیادہ دوب میں نکلتے ہیں تب بھی آپ کو ٹینیا ورسیکلر کے پرابلم سے ٹفیس کرنا پاڑ سکتا ہے تینیا ورسیکلر کوئی بھی پینکفل کنڈیشن نہیں ہے اور نہ ہی یہ ایک سے دوسرے کو پھیلتی ہے اور نہ ہی یہ زیادہ ہامفل ہے اور کسی کو یہ ہو جاتا ہے مسئلہ تو اس میں آپ کو ایچنگ ہو سکتی ہے یعنی مائلڈ ایچنگ کی پرابلم ہو سکتی ہے سکیلنگ غیر آپ کو وہاں پہ بند سکتی ہے یعنی سکن کے اندر آپ کو خارش یا پھر سکیلنگ دیکھتی ہے اس طرح کی جو پرابلم ہے وہ آپ کو تینیا ورسیکلر میں دیکھتی ہے اور اس کے علاوہ آپ کو اموشنل ڈسٹریس کا مسئلہ فیل ہو سکتا ہے یعنی جو آپ کو کاسمیٹک ایشو بن جاتا ہے یعنی سکین آپ کو بلکل بھی اچھی دیکھتی نہیں ہے جس وجہ سے آپ بہت دا کانشیس ہو سکتی ہیں یعنی آپ کے اندر سلف کانشیس بہت دا بڑھ جائے گا تو اس طرح کی پرابلم آپ کو اس میں فیس کرنی پاڑ سکتی ہیں تو آپ کو میں نے بتایا ہے کہ جو تینیا ورسیکلر جو آپ کے بیک میں ہو سکتی ہے آپ کی چسٹ میں ہو سکتی ہے آپ کی نک میں ہو سکتی ہے اور اس کے علاوہ جو آم میں بھی آپ کو دیکھنے کو مل سکتی ہے تو اس میں آپ کو جو میں نے بتایا ہے کہ یہ دارک کلر کے یا پھر وائٹ کلر کے پیچز جو ہیں جو اس میں آپ کو دیکھیں گے اور اس میں آپ کو ایچنگ پھیل ہوگی اور اس طرح کی جو فنگل انفیکشن ہے جو کہ تینیا ورسیکلر کے نام سے جانے جاتی ہے تو آپ کو میں کہہ اور پاپتا دوں کہ تینیاں ویرسکلر جو ہے جو نارمل ہمارے جسم میں یہ فنگر موجود ہوتا ہے لیکن اگر جو اس کی بہت زیادہ اوورکروتھ ہو جاتی ہے ہماری جسم میں تو جو ہماری سکین پر بہت زیادہ دکھائی دیتی ہے تو جو وائٹ جا پھر بلیک کلر کے پیچز کی صورت میں دکھائی دیتی ہے اور ساتھ میں آپ کو ایچنگ ویرہ یا سکیلنگ ویرہ ہونے کے چانسل ہو جاتے ہیں تو اس میں جو زیادہ چانسی جو اس کی اوورکروتھ ہونے کی ہیں وہ کچھ کاز ہیں جس میں اگر آپ بہت زیادہ دور میں رہتے ہیں اگر آپ بہت زیادہ ہارٹ ویدر میں رہتے ہیں ہمار ویدر میں رہتے ہیں تو آپ کو تینیاں ویرسکلر ہونے کے چانسل بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں اور اس کے علاوہ اگر آپ کی اوئلی سکن رہتی ہے اس کے علاوہ امیونٹی اگر آپ بہت زیادہ ویگ ہوتی ہے تو اس میں بھی آپ کو ٹینیا ورسکولر ہونے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں تو اس طرح کی جو علامتیں ہیں اور اس طرح کی جو کاز ہیں اس میں دیکھنے کو ہمیں ملتی ہیں تو اس کے لیے ہم بات کرتے ہیں جو ہومپیتھی میں میڈسن آتی ہیں وہ کس طرح کی میڈسن آؤ کس طرح یہ ورک کرتی ہیں اور ہومپیتھی میں اس کو کیسے ٹریٹ کیا جا سکتا ہے تو سب سے پہلی جو میڈسن آؤں اس کو ہم ٹلوریم بولتے ہیں ٹلوریم ٹو ہنڈر کی پاور میں لینی ہوتی ہے یہ بھی بہت ایفیکٹی میڈسن ہے اس کے علاوہ تھوجہ ٹو ہنڈر بھی اس کے لیے بہت ہی ایفیکٹی میڈسن ہے اور اس کے علاوہ کالی سالو اس کو بھی اپنے ٹو ہنڈر پاور میں اس کے لیے لینا ہوتا ہے یہ تینوں جو میڈسن ہیں یہ ٹینیا ورسکولر کے لیے بہت ہی ایفیکٹیو ہیں ان کو آپ صبح اور شام دو دفعہ اگر لیں گے لگہ دار کچھ عرصہ تو انشاءاللہ آپ کا یہ ٹینیا ورسکولر کا مسئلہ ہے یہ جڑ سے ٹھیک ہو جائے گا اس کو آپ لگہ دار استعمال کریں تو آپ کو یہ پرابلم دبارہ نہیں ہوگی تو یہ تھا آج کا ویڈیو ملتا ہے نیسٹ ویڈیو میں ویڈیو اچھے لگے تو لائک لازمی کر دیں اور چینل کو سبسکرائب لازمی کر دیں اور اس کے علاوہ بیل لائکوں کا بٹن پریس کر دیں تاکہ اسی طرح کی نالجل ویڈیو آپ کو ملتی رہیں اور اگر کسی کو سمجھ نہ آئے تو وہ کمینٹس آئی جنرے مجھے میسی کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ میرا ورسپ نمبر آپ کو ویڈیو کی ڈسکرپشن میں مل جائے گا وہاں سے آپ مجھے ورسپ بھی کر سکتے ہیں تو ملتے ہیں نس ویڈیو میں